پاکستان کی ایک روحانی اور نظریاتی اساس ہے جس پہ پچاس لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے اگر آپ اس روحانی اور نظریاتی اساس کو کارڈنے ہیں پھر کوئی پاکستان نہیں ہے پھر وہ سارا جواز ہمارا پاکستان بنانے کا ختم ہو جاتا ہے جو آج کی فورٹ جنریشن وار ہے جو آج کی پورے میڈلیس میں مسلمان دنیا پہ جو حملے کیا جا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو تفصیم کیا جا رہا ہے یہ ایک فورٹ جنریشن وار پاکستان پر بھی ہے ہم پر تحریک طالبان کے دشتگرد بھی ہیں بیالے کے دشتگرد بھی ہیں پاکستان کے در ایکنومک کرائسس اور کیاوس بھی ہے اور میڈیا اور انفرمیشن وار بھی ہے میڈیا انفرمیشن وار جس کو سائی اپس کہتے ہیں سب سے انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی قوم کو ڈی مورلائز کرنے کا کنفیوز کرنے کا آپ کنفیوزن کی بات کر رہے ہیں کنفیوزن یہ ہے کہ اس قوم کو کنفیوز کر دو کہ پاکستان تم نے کیوں بنایا تھا کنفیوز کر دو کہ ہندو اور پاکستان تو ایک جیسے لوگ ہیں آلو گوشت وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور کنفیوز کر دو کہ علامہ اقبال کا کوئی رول نہیں تھا کنفیوز کر دو کہ قاجعظم سیکلر تھے جب تم ان باتوں کو پھیلا دو گے پھر پاکستان کا جواز ختم ہو نہیں نہیں فوکس کر کے آپ بتائیے کمہ یہ ایشو ہے اور اس بات کو سپین کرنے کے اور پھر کشمیر کی بات پاکستان آرمی اور آئیس آئی کے خلاف کام کو ایک بات یاد رکھی گا جو مرضی کوئی کہے پاکستان آرمی اس وقت پاکستان کا دفاع بھی کر رہی ہے اور آئیس آئی پاکستان آرمی کیا اور اس وقت پاکستان ان کے اپنے انفاظ کے مطابق اس پر کمپرمائز نہیں ہو سکتا نہ پاکستان کی ایڈیالوجی پر کمپرمائز ہوگا نہ اقبال پہ نہ قائد آزم پہ نہ ٹو نیشن سیوری پہ اس پر جو بات کرے گا اس کو ہمیل فائٹ دم لائکی فائٹ آر اینمیز دونوں سے سیکھو کہ قائد آزم پاکستان میں اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے ایک لزم جو اللامہ اقبال کا کیا رول تھا پاکستان بنانے میں کشمیر کے بارے میں کیا رہا ہے کہ جو کشمیر میں انڈین آرمی نے پچھلے دس جار بیس سال میں دو لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا عورتوں کو ریپ کیا وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تو وہاں پر صحفہ کیوں نہیں ہے مجھے ان عورتوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں ریپ کیے جاتے ہیں مجھے ان لوگوں کا زیادہ خیال ہے جو میرے ملک میں میرے بلوچ بھائی جو ہے وہ ہر رو شہید ہو تھے کیا جاتے ہیں ہماری والہ ہم انشاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے پاکستان ایک فیچولر ملک بن کے رئے گا پاکستان ایک فیچولر ملک بن کے رئے گا پکستان میں بھی ایسی دیگا جائے کہ پکستان مجھے from کیون美元 جعلی ایسی دیگہ اور اسلام اسلام کا یہ بھی ایسی دیگہ اسلام اسلام کا یہ بھی ایسی دیگہ اسلام اسلام کا یہ بھی ایسی دیگہ تک شعورتی باردین موسیقا ایک تشارہ پاسر ہے ایک تشارہ پاسر ہے ایک تشارہ پاسر ہے اور ایک تشارہ پاسر ہے کیونک سب تم جانور کانوری این اسی طرح کے انواد شرح میانا لیا جس طرح میرے وضال شرح کے لئے جیتڑا ہے میں اس اس طرح تشارہ پاسر ہی محمد راہی بے اس طرح پاسر ہے وہ مجھے پتہ آپ کا کوئی تعلق سپالرس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس لائن آف آگیومنٹ پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظر ہے کہ بھی خلاف ہے روحانی احساس ایک لفظ انہوں نے روحانی احساس وہ کیا ہے روحانی احساس ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ دو قومی نظریاں irrelevant ہو چکا ہے اب یہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں مجھے ایک آخر میں جو یہاں پر ایک پنجابی ہے اس طرف کے پنجاب کے ساتھ کسی عربی کی ساتھ کیسے بن سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو قومی نظرے کے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو قائداتوں کے بردے کے بھی بہت بات انہوں نے بولنا شروع کی ہے یہ سب چیزیں نظریہ پاکستان کا تو ایڈیالوجی اور پاکستان کا ورڈ ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں سکسیز میں جا کے انہوں کو نکال لیں کتابیں کیا کہ عزیز صاحب کی کتاب کو نکال لیں ہسٹری آف آئیڈیا آف پاکستان کہاں پر ہے اور یہ عائشہ جلال کی کتاب کو نکال لیں آپ کسی بھی آپ آئین تالپورٹ جو کہ بہت زیادہ پرو جناہ آدمی تھے ان کی کتابوں کو آپ نکال لیں کہاں پر ہے نظریہ پاکستان کی برے سگیر کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بیریسٹر محمد علی جناہ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں شمال مغربی اور شمال مشرقی صوبوں میں مسلمانوں کے لیے علاہدہ وطن کا مطالبہ کیا موسیقی آپ نے کیام پاکستان کے لیے دو قومی نظریہ کو بنیاد بنایا اور انگریز حکمرانوں پر واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے متحدہ ہندوستان قطن قبول نہیں ہوگا ہندو انڈیا اور مسلم انڈیا مجھے سپریٹے کیونکہ دو نیشنوں ہمارے در مختلف اور درہنے اور کچھ مختلف ہیں ہمارے درہنے ہمارے درہنے کلچر آپ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ علاہدہ وطن کا مطلب مسلمانوں کی اپنی سرزمین اور اپنی حکمرانی ہے ہندو یا انگریز حکمران ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں KAMER Welch ایک ہے کہ یہ بgrassی حسنا حسنا ہمارے درہنے لنگ کیونکہ اچھ مستفدو جو مختلف ہوگا کیونکہ مجھے مجھے จنے ہمارے درہنے ہمارے درہنے ہمارے درہنے ہمارے درہنے ہمارے درہنے ہمارے درہنے ایک سکید، اینکا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو چکی ہے چونکہ یہاں ہندو عیسائی اور سکھ بھی بستے ہیں ہندو عیسائی اور سکھ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی بستے تھے اور جب پاکستان بن رہا تھا اور ٹو نیشن تھیوری پر بن رہا تھا قائد عظم اور اطبال کے کہنے پر بن رہا تھا اور اسلامی رپبلک کو پاکستان بن رہا تھا اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اوبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی تھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان قرارداد مقاسد کے تحت ایک اسلامی جمہوری ریزولوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو وہی اخوص کر رہے ہیں دیکھیں میری باسنے یہ بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کوئی ڈیبیٹیبل نہیں ہے کیوں ڈیبیٹیبل جو آپ کہتے ہو ڈیبیٹیبل نہیں ہے جو کیا فضول باتیں کر رہے ہیں جو جب جناہ صاحب نے انیس سو چالیس کی آپ قرارداد پڑھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری تحریک چلی تھی اس کے اندر کہاں پہ دو نیشن تھیری کے لفظ ہے اس کے اندر کہاں پہ پاکستان کا لفظ ہے اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ الگ مملکت کا قیام عمل میں آئے گا انہوں نے پڑھی ہے ٹیکسٹ پڑھا ہے انہوں نے آج بھی مینارے پاکستان پہ چھپاوے جائیں پڑھ لیں پورے پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑ کارتی ہیں انہوں نے نہیں روحانی آپ یہ ریٹریک بولنا بن کر دیں پلیز ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ اسے آپ ریالیٹی کی بات کریں آپ مجھے بتائیں کہ قراردار دے لاہوج جیسے قائدہ دے جیسے آپ لوگ ڈسٹورٹ کرتے ہیں ہنسٹری کو قراردار دے پاکستان کہتے ہیں اور کہتے ہیں 23 مارچ کو ہوئی 24 مارچ کو ہوئی تھی آپ مجھے بتائیں اس قراردار کے اندر کہاں پہ لفظہ پاکستان کا اس قراردار کے اندر پورے جلسے میں نعرے لگے تھے پاکستان یا شہادت اور قائد اعظم نے مسلم لیگ میں نعرے لگوائے تھے قائد اعظم نے اس کے مخالفت کی تھی اور ایسا کوئی خرافات نہیں بولی گئی کمپلیٹ چھوٹ قائد اعظم نے مخالفت کی تھی جیسا نعرہ تھے تو انہی سو ساٹھ میں آکے ایجاد ہوا لیکھیں اب پہلی بات آپ اپنے اوپر پڑھتے راہ کریں آپ صرف یہ پوچھ لیجئے یہ ہے فرق سارا سیفما کا یہ ایجنڈا ہے 所有 locks و شکای انداز ہے و پاکستان میں انتظام لیگا انداز یا طریق ہے انداز اور مسلماندير مجھےств لانے اقی ledد انۡ ٹک排ی اور انداز باشے انتہارم ایک من یوں ہاؤںorک کی www We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar and our entire social fabric and code of life. ڈیسکشن کر لیجی ہم بات کر لیجی. اس وقت دو منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا. جو آپ موڈل کی بات کر رہے ہیں. خلافت راجدہ خلافت راجدہ کنی. خلافت راجدہ بات کر رہے ہیں. جس میں جمہوریت بھی ہے. دیکھیں علامہ اقبال نے فلسپریچل ڈیموکرسی استعمال کیا ہے. جنہاں ایس ویسٹر ڈیموکرسی. یہ الگ چیزیں ہیں. یہ لبی بحث ہیں. دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکرسی بھی آپ لا سکتے ہیں. لیکن آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 دیا ہوا ہے. وہ خرافات ہے بلکہ. آرٹیکل 62 اور 63 کیا ہے. بلکہ خرافات ہے. ایک جاہل غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر تابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب زیولت گئی ہے. یہ سب جو آپ کو نظر آرہے ہیں. اب یہ زبان دیکھنے ہیں ان کی کونسی ہے. is this parliamentary the decency that should be going on air? اب یہ خود کہیں گے آپ سے کہ اس پروگرام کو on air نہ کریں. کیونکہ انہوں نے سبز کی بات کیجئے. میں کیوں کہوں گے. یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے. ہم نہیں کہتے ہیں. ہم تو جو کہتے ہیں. گواں گے دوہل ہی کہتے ہیں. نہیں لیکن. لیکن یہ اس شخص کے دے رہے ہیں. یہ دو تھے. آپ پلیز یہ بند کریں گے. کیا خرافات ہے. یہ آرٹیکل 62 اور 63 جو ہے. یہ کیا ہے. نہیں 62 اور 63 کیا ہے. کون فیصلہ کرے گا. آرٹیکل 63 میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز و میمبر اپ نیشنل اسیمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن سیوری پر کامل یقین ہونا چاہیے. آپ کو پیکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. اور آپ کو خائم خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تین شرائط ہیں. اور ان تین شرائط کو آپ نکال دیں. اگر تو پھر وہ فری فر آل ہے جو آج بہو رہا ہے. کہا ہائی سبجیکٹیو ہیں یہ سب بلکل خرافات ہیں. سبجیکٹیو ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائم نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. مطلب حوالہ دے رہے ہیں کولم کا. اس میں تو تھا کسی گا انہوں نے استعمال کیا اور اس میں تو وہ ان کو بلکہ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہے ان کو بلکل ایگزونریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایجنڈا اور آئی ایس آئیات کی جو ہے وہ کہتی ہے نوی فیصر لوگ ہیں جن کو ہم لوگوں نے پیرول کے اوپر رکھا ہے اور یہ وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو آئی ایس آئی کے ایجنڈا جو ہے وہ آگے کرتے ہوں جو پاکستان کی جو اسٹابلشمنٹ ہے اینٹی پیپل اسٹابلشمنٹ اینٹی پیس اسٹابلشمنٹ اوپن لیگ سے پوچھیں یہ کون سے ڈیسنسی اور میڈیا ایفیکس ہے اگر ہمیں اختلاف ہے تو اختلاف کریں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لال ٹوپی والا لال ٹوپی والا مسارہ تو بھئی وہ ان کا اپنا ذات ہے خیال ہے اگر یہ ایسی حرکتیں کریں گے جسے لوگوں کو مسارہ کریں گے مسارہ اسٹابلشمنٹ ہے تو میں بندی والی ہندو کو تو کیا دیں ہندو انہ میں کیا خرابی ہارے ملک میں ہزاروں ہو جائے یعنی اس کو بتانہ بنا ہے یہ آرگومنٹ انتے کاؤنٹر کیے جا سکتے ہیں ان کے سارا پلان اور ایجنڈا جو ہے وہ سارا کا سارا انڈین فورن پالوجی کو بڑھا رہا ہے پاکستان کو نقصان دیتا ہے کشمیری مجاہلین سے پوچھئے کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پاکستانی میڈیا کو کشمیر میں بھیجنا چاہیے اس پر صحیف مات جو پہ اس پر صحیف مات جو پہ اس پر صحیف مات جو پہ آپ بلوچی سا میں بھیجئے نا پارا چنار تک تو آپ جانے پارا چنار تک تو آپ جانے سکتے ہیں آپ کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی ایتروسٹی اور دو کشمیر میں ہو رہا ہے وہاں نہیں جانا چاہیے بلوچستان میں ہر روز آپ کو سربوریدہ لاشی مل رہی ہے وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے آپ ضرور جائیں بلوچستان میں کس نے روکا ہے میڈیا کو جانے سے تو آپ نے تو کبھی بات نہیں کی ہم نے ہمیشہ بات کی آپ نے ہمارے پروگرام کی آپ نے جہاد اس کو بنا دیا this is where it comes everywhere جہاں انڈین فورن پالسی فورن ایجنڈا کو سپورٹ ملتا ہے صاف ماں باکھڑی ہوتی انڈیا کا دفاع کرنے کے لیے کوئی پاکستانی پاکستان سے پیار کرنے والا جنرلیس کی کہے گا کہ کشمیر میں پاکستانی جنرلیس نہ بھیجیے سوائے ان کے آپ کیسے فیصلہ کریں گے پاکستان سے پیار کا بھائی آپ کیسے میرے پاکستان سے پیار کا فیصلہ کریں گے مجھے کوئی سرٹیپکٹ چاہیے آپ سے آپ کائنلی یہ سرٹیپکٹ دینا بند کریں آپ ہیں کون سرٹیپکٹ دینے والے آپ کے کریڈنشل کیا ہیں بھائی what are your credentials زید زمان صاحب my credentials are that I love Pakistan I stand for two nation theory I stand for Iqbal I stand for Islamic Republic I love Pakistan I do not stand for two nation theory ہاں پہ ہندوز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ کرسٹنز رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے برابر کے شہری ہیں اور وہاں پہ two nation theory کہاں پہ آپ کی لاگوز یہ two nation theory ختم کرنے پاکستان ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے ملکے ہندووں کو ہی ڈیورس کرنے ہندووں کو ہمارے بھی تھے جب two nation theory تھی جب پاکستان بنا تھارکہ جازم ہے ہندووں کے رائے سکتا ہے کہ میرے ملکے جو ہندو ہیں میرے ملکے جو کرسٹنز ہیں وہ اتہ ہی شہری ہیں جتہ ہی ہیں ملکوں بھی ہم عم کرتے ہیں کرسٹن اور ہی پوپرنیسون نہیں کیا ایک وقتے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک وقتے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ملکوں کو ہرنے کچھ ساکتا ہے ملکوں کو ہوتے ہیں